بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس اس ویڈیو میں قاضی فیض حیث صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ وہ نہ تو ایف پی آر کا نوٹس وصول کر رہے ہیں اور نہ وہ کچھ آپشن پر عمل کر رہے ہیں وہ کن آپشن پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور قاضی فیض حیث صاحب کے لیے کون کون سے آپشن ہے جس کی وجہ سے وہ بطلب میں ٹوٹلی ان کو کافی زیادہ ریلیف مل سکتا ہے اس سیچویشن سے وہ بائز طور پر نکل سکتے ہیں باہر آ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارج یہ کرنی ہے کہ کانڈی جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اور تھرڈ جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایف بی آر کا نوٹس فصول نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں نوٹس فصول کر رہے جنہوں نے اس کیس کو فالو کیا ہے تھوڑا بہت ان کے پیش نظر ہوگا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ ویسے پاکستانی عدالتی تاریخ میں فرس ٹائم ہوئے کہ کسی جاج کے خلاف کیس چال رہا تو اس نے خود آ کے دلائل دیئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب خود اپیر ہوئے عدالت میں اور انہوں نے روز ٹرم پہ آ کے خود دلائل دیئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کیس نہیں چاہتا کہ یہ ایف بی آر کو ریفر ہو ایف بی آر کو ٹرانسفر ہو مطلب وہ اس کے بالکل مخالف تھے سو یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کیس ایف بی آر کو جائے لیکن کیونکہ یہ عدالتی فیصل ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصل ہے کہ ان کا کیس قاضی فیض عیسیٰ کا کیس ان کی وائف کا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ایف بی آر کو سو وہ یہ چاہتے تو نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ جا جائے مطلب یہ کہ ساری چیزیں وہ سمجھتے جانتے ہیں اس لیے وہ انکاری تھے کہ ایف بی آر کو کیس نہ جائے لیکن کیونکہ اب چلا گیا ہے اب وہ نوٹس وصول کریں یا نہ کریں لیکن بلاخر یہ بات ان کے گینس لیا گیا اگر وہ نوٹس بھی وصول نہیں کر دے تو اگر کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کو سارے ثبوت دینے پڑیں گے سو یہ ان کے لیے کافی درد سر بن گیا ہے ان کے گلے کی اڈی بن چکا ہے یہ کیس کیونکہ وہ یہ سارے معاملات نہیں چاہتے تھے جو ہو گئے ہیں حالانکہ ان کے عامیوں کو کوئی کافی دیر بعد سمجھ جائی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیونکہ ایک منجہ ہوئے جاجیں اور وہ نمبر تھرڈ پہ موسٹ سینئر جائے جائے مطلب کہ اگر وہ اس کیس سے نکلتے ہیں تو موسٹ پرابرلی وہ ایک کے بعد پاکستان کے چیپ جسٹس آپ پاکستان ہوں گے سو یہ کہ ان کے لیے بڑے ڈیفیکل سنیاریو چل رہا ہے وہ اس لیے وہ ایف پی آر کا بیچارے نوٹس بھی وصول نہیں کر رہا ہے حالانکہ کرنا چاہیے دل گردہ دکھائیں اپنا ڈیفینڈ کریں اپنی جو رسیدیں ہیں وہ پیش کریں لیکن کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ڈال مکالا ضرور ہے یا تو پھر پوری ڈال ہی کالی ہے اس لیے وہ پیئر نہیں ہو رہے نہ اس طرح کا نوٹس کو وصول کر رہے ہیں سو ایک سیڈ تو یہ ہوگی کہ وہ نوٹس کیوں نہیں وصول کر رہے ہیں دوسری سیڈ پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے تین آپشن موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کیسے باعزت طور پر سائیڈ لین ہو سکتے ہیں بچ سکتے ہیں وہ ان کے معاملات درست ہو سکتے ہیں آپشن نمبر ون کیا ہے آپشن نمبر ون یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب باعزت طور پر مصطافی ہو جائے اگر وہ باعزت طور پر مصطافی ہو جاتے ہیں سو ان کے موسٹ پرابلی کیس بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی رسیدیں بھی نہیں دینی پڑیں گی کیونکہ وہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیس چال رہے ہیں کہ مطلب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اٹھایا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو گورنمنٹ نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے سو بیسیکر اگر وہ مصطافی ہو جاتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور ان میں مطلب کوئی نہ انویسٹگیشن ہوگی نہ کسی کے پاس مطلب کوئی اس طرح کا علاج ایک ہوگی ان کے خلاف بات کرنے کی کیونکہ وہ پہلے ہی مطلب محض مصطافی ہو چکے ہوں گے سو یہ بڑا بیسٹ آپشن ہے ان کے لئے ون ون سچویشن ہوگی کیونکہ انہوں نے جو کمانا تھا وہ پہلے کما چکے جدر لگانا تھا وہ اس میں سے لگا چکے سو اب جو عزت ہے وہ بچائی جا سکتی ہے مصطافی ہو کے لیکن دیکھتے ہیں وہ اس آپشن کو یوز کرتے ہیں یا نہیں یا کرتے ہیں تو کس سٹیج پر کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا وہ اس آپشن کو یوز کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے سو نمبر ٹو پہ جو آپشن ہے قاضی فیض عیسی صاحب کے لئے وہ ہے کہ وہ مقتدر علکوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں مطلب اپنا جو سٹیپ رکھتے ہیں فارورڈ اس کو وہ بیگ کر لیں آپ کو پتے ہی ہے کہ قاضی فیض عیسی صاحب کی ہمارے مقتدر علکوں کے بارے میں کیا رائے ہیں اور وہ بڑی آرش اور بڑی سٹونگ رائے رکھتے ہیں بہت سے زیادہ لوگوں کو ان کی یہ رائے پسند نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ یہ مقتدر علکوں کے بارے میں ایک ایسی لائن رکھتے ہیں جو کہ مقتدر علکوں کو بلکل بھی نہ سوڑیبل ہے نہ پسند ہے مقتدر علکوں کو ایسا آدمی بلکل نہیں چاہیے ہوتا سو اگر معاملات طے کر لیں اور مقتدر علکوں کے ساتھ جو یہ زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ نہ کریں مقتدر علکوں کی بات مانیں اپنے فیصلوں میں سو معاملات طے ہو سکتے ہیں ان کے ان کے لئے وین وین سیچویشن ہو سکتی ہے ان کے لئے تمام پرابلمز جو اس وقت تک کریئٹ ہو چکی ہیں ان سے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن کس بنا پر اگر وہ مقتدر علکوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹیہ کر لیتے ہیں اس صورت میں سو یہ آپشن نمبر ٹو تھا اب آپشن نمبر ٹری کی طرف آتے ہیں جو کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بلکہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے جس میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پورا اترنا انتائی مشکل ہوگا اور وہ تھرڈ آپشن یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب یا ان کی وائف جو پوری منی ٹریل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ایف پی آر میں جمع کروا دیں سو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا نائنٹی پرسنٹ بھی نہیں چلے گی کیونکہ اگر نائنٹی پرسنٹ بھی ٹین پرسنٹ نہ ہوئی تو پھر بھی پرابلم بنے گا سو یہ ہے کہ یہ تیسرا آپشن تھوڑا ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن یہ اگر وہ کر جاتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی اوریجنل منی ٹریل ہے سامٹ کروا دیتے ہیں سو اس سے بڑا پھر کاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لئے بوم نہیں ہوگا اس سے بڑا بوم کے لئے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مطلب پوری منی ٹریل سامٹ کروا دیں اپ پی آر میں سو یہ تین آپشن ہے کاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لئے بچنے کے لئے تو دیکھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر پہلے دو پر نہیں کرتے تو تیسرے پر وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو منی ٹریل تو جمع کروانی پڑے گی لیکن وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جائے نہیں کروا سکیں گے سو ان کے لئے ڈیفکلٹیز ہوں گی سو میری رائے میں ان کو پہلے دونوں آپشن میں سے ایک پیور کرنا چاہیے اور ہیپلی آر کا نوٹس بھی وصول کریں آپ جات جائیں تھوڑی کریس دکھائیں تھوڑا حسلہ پیدا کریں لوگوں کے لئے مثال بنیں ججوں کے لئے مثال بنیں یہ کیا کہ مطلب ایک عام آدمی یا ایک عام سے چور کی طرح مطلب چھپتے پھر نہ بات نہ ماننا انکاری رہنا سو یہ بڑے فرسودہ قسم کے ٹیکٹکس ہیں ان سے نکلیں اور اپنی منی ٹریل دیں یا پھر ان دو آپشنز پر گوھر کریں تیسرا آپ کے لئے مشکل ہے یا مشکل کھڑی کر دے گا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اگر پسند نہیں بھی آئی تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ اطاف فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے اور ہمیں معاشرے میں انصاف پسند اور انصاف کرنے والا اللہ حافظ السلام علیکم